اینا آزاب النار یا اللہ ہم تیرے ناتوان بندے ہیں تیرے سمرور بندے ہیں جسم کے لحاظ سے بھی ایمان کے لحاظ سے بھی یا اللہ ہمارے ساتھ رہن و کرم کا معاملہ فرما ہماری خطہوں گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہماری کرسک یا اللہ ہماری پکڑنا فرما کشم کوشی در گزر معافی کا معاملہ فرما یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے سمندر بٹھر رہے ہیں ہمائیں یا اللہ ہم کے تیور بدل رہے ہیں یا اللہ یہ ساری مخلوق جو تیرے بندوں کی یا اللہ ہلا کرتا تیرے عمر سے ہی ذریعہ بن رہی ہے یا اللہ تو اپنے غضب سے سہت سے واپس لے لے یا اللہ یا اللہ بے شک ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تو ہم سب کو زیر و زبر کر دے کہ یا اللہ اپنے جرم کے لحاظ سے ہم اس کے حق دار ہو چکے ہیں کہ میرے مولا تو گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا ہماری فرمان برداری سے تو بڑا نہیں ہوتا یا اللہ تو اتنا بلند ہے نہ ہماری نیکیں تجھ تک پہنچتے ہیں نہ ہمارے گناہ تجھ تک پہنچتے ہیں نہ ہم تیرے یا اللہ نفقے ہیں نہ تیرے نقصان کہیں تو میرے مالک بینعاد ہے غنی ہے سمجھ ہے یہ کسی کی ضرورت نہیں اور ہمیں پل پل تیری ضرورت ہے یا اللہ تو کسی کا موتاج نہیں ہم یا اللہ ہر ہر سانس تیرے موتاج ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و قرم سے ہمارے وہ سارے گناہ ماف کر دے وہیں نے تجھے ناراض کر دیا اور تو ہم سے روٹ گیا یا اللہ اور ہمارا نصیب دوبا یا اللہ مطلوق بھی چڑ گئی اہلِ باطل بھی چڑ گئے یا اللہ تو امت میں سے یا اللہ جو دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے اور یا اللہ جو ایک سختی آئی ہوئی ہے اور یا اللہ جو تجھ سے دوریاں ہو چکی ہیں میرے مولا ہماری وہ دوریاں ختم کر دے ہمارے اندر کی سختیاں ختم کر دے یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے اپنی محبت کا مرکز بنا دے اپنے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے ہدایت کی امومی ہوا چلا یا اللہ روز تیرے لاکھوں بندے کفر پہ مر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ تو رحم کر لے یا اللہ جو کفر پہ مرا وہ تو ہمیشہ دوزرک میں چلا گیا تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں انسان روز یا اللہ خبیرہ گناہ کر کر کے مر رہے ہیں اے اللہ تو ہدایت کا دروازہ کھول دے یا اللہ کبھی یہ ہدایت ہوا چلے گی یا اللہ ہم تو اسی انتظار میں صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں اے میرے رب اے میرے آقا اے میرے مولا وہ ہمائیں جو تُنہیں پہلی سبی میں چلائیں تھیں آج کے دور میں بھی انہیں چلا دے یا اللہ ہم نے تیرے دین کمت پہ دیکھا ہے ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا دے یا اللہ ہم نے تیرے دین پہ چلنے والوں کی دیبسی کو دیکھا ہے یا اللہ ان کی عزتیں بھی ہمیں دکھا دے میرے مولا تاری دنیا کے اہلِ باطل کو بھی امام کی دولت دے میرے مالک تیری عیال ہیں یا اللہ تیرا فرمان ہے الخلق و عیال اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے تاری مخلوق تیرا قنبہ ہے تیری عیال ہے اے مولا اپنے عیال پہ رحم فرما دے یا اللہ رحم فرما دے یا اللہ ساری دنیا کے یہودی عیسائی دہریہ ہندو ذکر سب کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دے اسلام کا دروازہ کھول دے امت کے لیے ہدایت کامل سے درد کھول دے آپ اس میں جوڑ پیدا فرما دے نفرتیں ختم فرما دے یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما اے یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں تو ہم سب کو قبول فرما اس مسجد کو آباد فرما اس شہر کو نیکیوں سے آباد فرما سارے ہمارے دیس کو یا اللہ نیکیوں سے مزین فرما نافرمانی کی فزائیں ختم فرما چلانے والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما جتنے تیرے بندے حج کے کافل بن کے جاریں ان کا سفر حج قبول فرما آنے والے حج کو سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا اسے سنے اپنے محبوب سے حج کو اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا اس سال کے حج کو بھی یا اللہ ساری انسانیت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دے ذریعہ بنا دے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخا کو بھی اچھی کر دے یہ مراسو کا بھوکہ جمع ہونا اور یہ نکلنا جگر کہ وہ ہزاروں بے یا اللہ بے اصولیوں کے ساتھ ہے اور اپنے فضل احسان سے قبول فرما لے ہم سے راضی ہو جاؤ ہمیں اپنے سے راضی کر لے یا اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما توہانی بیماریاں بھی دور فرما ہمارے اندر کے اندھیرے بھی دور فرما باہر کے اندھیرے بھی دور فرما ہماری تندستیوں کو فراخی سے بدل دے ہماری ویرانیوں کو آبادی سے بدل دے یا اللہ آپ اس میں محبتیں تعدہ فرما دے نفرتیں مٹھا دے دنیا بھی بھلی کر دے آخرت بھی بھلی کر دے ہمیں اپنی نظر کرم سے نباس دے ہمیں محبت سے دیکھ لے ہمیں دیار سے دیکھ لے تیرے ایک نظر سے ہمارا کام بن جائے گا اپنی نظر شفقت محبت انعائیت ہماری طرف متوجہ کر دے اپنی غضب کی نظریں واپس لے لے اپنے خضب عسیم کی نظریں متوجہ کر دے اللہ اللہ ہمارا کام بن جائے گا تیرا خجوینی کم ہوگا یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا زاب النار وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین